اسلام علیکم ویورز اور ملکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل امید کرتے ہیں سب لوگ ٹھیک ہوں گے جہاں ہوں گے خیلیت سے ہوں گے اپنے پیاروں کے ساتھ خوش ہوں گے آج میں آپ کو بہت ہی ہمیں ڈیزرٹ ریسپ بھی بنانا بتا رہی ہوں جو کہ آپ کسی بھی اوکین پر بنا سکتے ہیں تو بداؤڈ اینی فرد اجلیس کو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے ہم جیلی تیار کرنے کے تو جیلی کے لئے ہم نے لے لیے ہیں جی دو کپ پانی اس میں ایک پیکٹ ہم جیلی لے لیں گے جیلی کا میں اس میں ریڈ جیلی لے رہی ہوں آپ کو جو سا بھی کلر پسند ہو آپ لے سکتے ہیں ایم شور بہت سے لوگوں کو بنانے بھی آتی ہوگی اور جن لوگوں کو نہیں بنانا آتی تو وہ سیکھ لیں بہت ہی آسان طریقہ اس کا بنانے کا اب آپ نے اس کو اتنی دیر تک کوک کرنا جب تک کہ یہ جیلی اس میں اچھی طرح اس میں پاک نہیں جاتی ہے آپ نے بس اس کو اتنی دیر پکانا ہے کہ جب تک کہ اچھی طرح اس میں جتنے بھی ذرے ہیں اچھی طرح ملٹ نہیں ہو جاتے پاک نہیں جاتے تب تک ہم اس کو کوک کریں گے اور جو میرے چینل پر نہیں ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں بہل ایکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے اور جنہوں سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اگر ابھی تک لائک نہیں کیا تو یہ بہل آ چکا ہوا ہے بہت اچھی طرح اس کے اندر جتنی بھی جیلی تھی بھی ریزولو ہو گیا اب ہم اس کو ایک برتن میں ڈال کے رکھ دیں گے اور اس کو ہم اب بھی کچن میں رکھ دیں گے جب تک یہ اچھی طرح سیٹ نہیں ہو جاتی ہے اور اگر آپ کی جیلی اچھی طرح سیٹ نہیں ہوتی تو اس کی ایک اور بھی ٹپ ہے کہ جب یہ اچھی طرح تھنڈی ہو جائے اور کچن میں پڑی ہوئی سیٹ ہو جائے تو اس کو آپ تھوڑی دیر کے بعد فریج میں رکھ دیں تھوڑی دیر کے لیے تاکہ یہ اور اچھی طرح جم جر سیٹ ہو جائے دیکھیں ہماری جیلی اچھی طرح سیٹ ہو گی اس کو میں تھوڑ دیکھ رہے فریج میں رکھا تھا اور اس کے بعد ہم اس کو کٹ لگا لیں گے اور پہلا جو ہمارا سٹیپ ہے وہ بلکل ہو چکا ہے بس ہم اب جیلی کو رکھیں گے سائٹ پر اس کے بعد ہم نے تیار کرنا ہے کسٹر اور اس کا بنانے کا طریقہ بھی بہت آسان ہے دیکھیں ماشاءاللہ کتنی اچھی ہے ہماری یہ جیلی ریڈی ہوئی ہے بہت جتے جنگی ہے اور آپ کو ایم شور اس طریقہ سمجھ آ گیا ہوگا جیلی کا بنانے کا میں نے اس کو کیوب کی شکل میں کٹ لیا کچھ اس طرح دیکھیں چھے ہم نے اس کو کیوب کی شکل میں کٹ لیا تھا بس اب ہم اس کو سائٹ پر رکھیں گے اور جو ہمیں نیکسٹ جو سٹیپ کرنا ہے اس میٹھے کو بنانے کے لیے تو ہم وہ لے لیں گے دیکھیں ماشاءاللہ کتنے اچھے اس کے کیوب ریڈی ہوئے ہیں تو یہ بڑی آسانی سے کیوب کی شکل میں آپ بنا سکتے ہیں آپ جی ہمیں آدھا کلو دودھ چاہیے ہوگا میں ٹیٹر پیک کا دودھ لے رہی ہوں آپ جائیں تو کھلا بھی لے سکتے ہیں ہاف کے جی ہم دودھ لے لیں گے اور دودھ کو ڈالنے کے بعد ہم جی اس میں ایڈ کریں گے ایک کپ شگر چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں میں اس میں ایک کپ شگر لے رہی ہوں اور اس کو بنانے کے لیے بھی ہم سب سے پہلے دودھ کو بوائل ہونے کے لیے رکھ دیں گے اس میں شگر کو شامل کر کے ہم اس کو چولے پر رکھ دیں گے تاکہ ہمارا جو کسٹڈ ہے وہ ریڈی ہو جائے اس کے علاوہ میں نے دو ٹیبل سپون کسٹڈ لیا ہے جو کہ ونیلا کا ہے آپ کوئی سب بھی برینڈ لے سکتے ہیں اس میں دودھ ڈال کے اس کو بھی ڈیزولف کر کے رکھ دوں گی چولے پر ہم نے اس کو گرم ہونے کے لیے دودھ کو چاکہ اس میں چینی پک جے اور باقی جو کسٹڈ ہے اس میں ہم ڈال لیں گے دودھ اور اس کو علیدہ دودھ یا پانی کسی کے ساتھ بھی ہم اس کے جو پاوڈر ہے اس کو مکس کر لیں اور پھر اس کو بعد اس کو اچھی طرح مکس کر لیں اس پر کوئی گوٹلی کوئی لمس وغیرہ نہیں ہونا چاہی ورنہ آپ کی جو میٹھا ہے وہ اچھا نہیں بنے گا تو بس ہم اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اور جیسے مکس ہو جائے گا تو اس کو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں تو جی ورس دیکھیں ہم نے اس کو اچھی طرح مکس کر لی ہے اور اب ہم اس کو شامل کر دیں کہ دودھ کے اندر کیونکہ دودھ کے اندر چینی ہے وہ بھی پک چکی ہے اور دودھ میں بوائل آنا شروع ہو گیا ہے بس اب ہم اس میں شامل کر دیں گے ٹوٹلی ہاف کی جی کے ساتھ آپ دیر سارے یہ ریسپی بنا سکتے ہیں انجوائے کر سکتے ہیں چاہے اید ہو چاہے افتار پارٹی ہو یا پھر ویسے ہی آپ نے کوئی پارٹی کرنی ہو گھر میں تو اس کے لیے بہت زبردہ س ریسپی ہے آپ کسی بھی ایونٹ پر اس کو کسی بھی اوکین پر بنا سکتے ہیں دودھ میں جیسے بوائل آنا شروع ہو جائے تو اس میں ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کر دیں گے کسٹڈ کا جو ہم نے امیزہ شامل کرنا تھا اس میں وہ شامل کر دیں گے چمچ کی مرضی سے اس کو ہلاتے رہیں گے اس کو بہت زیادہ آپ نے گاڑا نہیں کرنا بس آپ نے اس کو لکوڈی ہی رکھنا ہے تو جی برس آپ میں اس کو چمچ کی مرضی سے میں نے آنچ کو تیز کر دی ہے اور میں اس کو اتنی زیادہ کک کروں گی جب تک یہ ہمارا جو کا سٹریس میں پک نہیں جاتا اور اس کی جو کنسٹینسی ہے تھوڑی ٹھیک نہیں ہو جاتی ہے یہ دیکھیں پکنا شروع ہو گیا ہے فلیم کو ہم تھوڑا سورتیز کریں گے جیسے گاڑا ہو جائے گا تو ہم اس کے فلیم کو آف کر دیں گے آپ میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں پسند کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں اس کو لائک کرتے ہیں تھانکیو سو مچ ان فیوچر بھی میری ویڈیوز کو اس کی طرح دیکھتے ہیں لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں پسند کرتے ہیں اپنے فیڈل فرمی میں ضرور شیئر کر دیا کریں تاکہ ہر کوئی مزیدار ہو نئی ریسپیز اپنے افتار ٹیبل میں اور اپنے دینر یا پھر لنچ میں اس کو شامل کر لیں یہ دیکھیں جی کسٹڈ کی کنسٹرنٹ سے کچھ اس طرح کی ہونی چاہیے تو آپ نے فلیم کو آف کر دینا ہے بس یہ اب میں اس کو فلیم سے اتار لیا ہے نہ اس کو بہت زیادہ ہم نے گاڑا کیا ہے نہ یہ زیادہ پتلا رکھا ہے بس اس کو ہم نے ہلکا سا گاڑا کرنے کے بعد اب ہم اس کو فریزر میں رکھ دیں گے جب یہ اچھی طرح تھنڈا ہو جائے گا اس کے علاوہ میں نے جی وپٹ کریم کا ایک پیکٹ لیا ہے اور اس کو بھی میں نے اچھی طرح وپٹ کر لیا ہے اب جی میں نے اس کو فریزر میں اچھی طرح تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیا تو اس کے بعد جی میں اس کو نکال لی ہوں اور تھوڑا سا ہم اس کو بھیٹ کر لیں گے تاکہ یہ تھوڑا سمود ہو جائے کیونکہ فریزر میں رکھنے کے بعد یہ کافی تھنڈا ہو جائے تو تھوڑا ہی ہارڈ ہو جاتا ہے تو بس ہم نے اس کو تھوڑا سا کر لینا اب اس کو ہم اسیمبل کر لیں گے اسیمبل کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے اس کے لئے ہم نے لیا ہے اس کو اور مزیدار بنانے کے لئے کیونکہ ہم اس کو اید کے لئے تیار کر رہے ہیں تو جی ہم اس میں شامل کر رہے ہیں کیک ہم نے ہارڈ والے فروٹس لیے ہیں جو مکس ہیں میں اس پہ مو شامل کر رہی ہوں اس کے علاوہ ہم سائیڈوں پہ بھی اس کے کیک کو اسی طرح پلائے کر دیں گے جو ہم نے کسٹڈ لیا ہو ہے وہ کسٹڈ ہم اس پہ اچھی طرح ڈال دیں گے کسٹڈ کو ہم نے اچھی طرح چیلٹ کر لیا تھا تاکہ تھنڈا کسٹڈ ہو جائے تو پھر ہم اس میں شامل کریں اور بس پہ ہم اس کی بیس پہ پہلے ہم نے لگا دی ہے کیک اور فروٹس اس کے بعد ہم اس کے سائیڈوں پہ اسی طرح اگین کیکوں کو لگا دیں گے ڈیکوریشن آپ جیسے بھی کرنا چاہے کر سکتے ہیں اگر آپ مجھے جسے دیکھر اسیمبل کرتے ہیں آپ اسیمبل کر سکتے ہیں بہت پیاری لگتی ہے یہ ریسپی اگین وہی سٹیپ کریں گے جیلی کو ڈالنے کے بعد اگین ہم اس پہ ڈالیں گے کیک اور کیک کو ڈالنے کے بعد ہم اس پہ اگین ڈال دیں گے سارا جو ہمارے پاس کسٹرڈ ہے فروٹس ہیں اور جیلی ہیں آخر میں ہم اس پہ کریم پور کریں گے ڈرائی نٹس پور کریں گے اچھا جی اگر آپ کا کسٹرڈ ہارٹ رہتا ہے اور وہ سوفٹ رہتا ہے تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ کسٹرڈ کے اوپر آپ نے دو سے تین ٹیبل سپون ڈال دینا ہے ملک کا جس میں ہم نے تھوڑی سی چینی کو لیئی ہے دو سے تین ٹیبل سپون میں اندود لیا تھا اس میں وان ٹی سپون چینی گھول لی تھی اور اس کو میں ڈال لی ہوں کیک کے اوپر تاکہ جو ہمارا کیک ہے وہ بھی اندر سے سوفٹ ملے ہیں میں بلکل مزیدار اور سوفٹ ہی ہے جو ہماری ریسپی ڈیزارڈ کے ریڈی ہو آخر میں میں تمام جی اگین میں نے پھلوں کو ڈالا ہے جیلی کو ڈالے ہوئے اور تمام کسٹرڈ کو ڈالیں گے اس کے اوپر کیک کو ڈالا ہے اس کے اوپر بہت ہی مزیدار قسم کی تیار ہوتی ہے ریسپی اور امید کرتے کہ آپ کو پسند آئے گی اوپس اب اس کو ہم ایکوالی سیٹ کر لیں گے کیونکہ جو ہمارا باول ہے وہ پوری طرح فل ہو چکا ہوئے اگین آخر میں ہم اس کے اوپر جیلی ڈالیں گے اس طرح اور آخر میں ہم اس پر ڈالوں گی جو ہم نے وپٹ کریم لیے میں نے ٹیٹرہ پیک والی لیے اور آپ چاہیں تو جو وپٹ کریم ہوتی ہے فریش بھی لے سکتے ہیں اس کے جگہ جو آپ کے پاس گھر میں کریم ہوتی ہے میں نے ٹیٹرہ پیک والی لیے آخر میں اس کے چاروں کونوں پر جی کریم کو ڈال دوں گی یہ دیکھیں ہمارے ماشاءاللز کتنا پیارا قسم کا یہ ہمارے بلکل ریڈی ہو چکا آخر میں میں اسے کریم ڈال دی ہے ڈرائی فروٹس ڈالیوں میں اس کے اوپر اور آخر میں ہم نے اس کے درمیان میں بھی تھوڑ سے کریم سیٹ کرے اس کو بلکل مزددار قسم کا تیار کر دی مجھے پسند آئے ہوگا اگر اچھا لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا اللہ اللہ